السلام علیکم دوستو آپ کے ساتھ بڑی بریکنگ نیوز شیئر کرنے جاروں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیس میچ جو کولمبو کے اندر کھیل جانا تھا اب اس کا وینیو اچانک تبدیل کر دیا گیا اب دوسرا ٹیس میچ کہاں پر کھیل جائے گا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین رمیز راجہ مجبور ہو چکے ہیں سری لنکا کرکٹ بورڈ کے سامنے اس بات کی بزاعت انہوں نے خود کیا حالانکہ سری لنکا کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر رمیز راجہ سے ڈیمانڈ بھی کیا ہے رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ ہر مشکل وقت میں سری لنکا کا ساتھ نبانے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی ٹیم وہاں پر میچ ضرور کھیلے گی جہاں پر سری لنکا کہے گا تو رمیز راجہ کے سامنے سری لنکا کرکٹ بورڈ نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم وینیو تبدیل کرنا چاہتے ہیں دوسرے ٹیس میچ کے حالانکہ پاکستان نے کولمبو کے اندر اپنا پہلا وارم اپ میچ بھی کھیلا تو سری ل سری لنکا کے اندر تو حالات اب آہستہ آہستہ نارمل ہو رہے ہیں تو کچھ وقت لگے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ٹیس میچ بھی پرسکون محول میں ہو اور وہ ٹیس میچ بھی گول کے اندر ہو تو اب دوسرا ٹیس میچ بھی گول کرکٹ سریڈیم کے اندر ہوگا جہاں پر پاکستان کی ٹیم اپنا پہلا ٹیس میچ اگینسٹ سری لنکا کھل رہی ہے تو رمیز راجہ کا جو ہے ساتھ نبانے کا فیصلہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں ہر مشکل گھڑی میں سری لنکا کا ہم ساتھ ضرور نبھائیں گے اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اب دوسرا ٹیس میچ بھی گول کے اندر کھل جائے گا اگر آپ کو اپڈیٹے چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئیں چینل کو سبسکرائب پلیز کر دینا